اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ عالم کے اندر آج جب چل رہا ہے اور پورے عالم میں فقہ حنیفی کا ڈنکا ہے اور امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ اس کے مدونے اول ہیں اور یہ فقہ حنیفی جو ہے آج شب و روز کی جو ہے انسان کی زندگی کے مسائل کو حل کرتی نظر آتی ہے امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے بڑا تفقور زہانت اتا کر رکھی تھی اور مسائل جتنے بھی مشکل ہوتے تھے اس کا جو ہے وہ حل نکال لیا کرتے تھے ایک مرتبہ عجیب اتفاق ہوا کہ ایک محفل کے اندر امام صفیان سوری رحمت اللہ علیہ امام عبد الرحمان ابن ابی لیلہ رحمت اللہ علیہ اور امام شریک رحمت اللہ علیہ اور خود امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ موجود ہیں اب ایک مجلس میں چاروں فقی بیٹھے ہیں اور جہاں چار فقی اتنے اونچے مرتبے کے ایک جگہ موجود ہوں تو پبلک کو تو عوام کو تو موقع مل جاتا ہے کہ مسائل پتہ کریں اب ایک فقی کہیں آ جائے اور ایک کہیں مفتی آزم آ جائے تو وہاں لوگ کٹھے ہو جاتے کہ آپ نے مسائل کال پوچھیں اور یہاں تو چار وقت کے فقی موجود ہیں اب لوگوں نے موقع غنیمت جانا اور آپ لوگوں سے سوالہ شروع کر دیئے ان میں سے ایک شخص نے سوال کیا کہا کہ ایک محفل میں ایسا ہوا کہ چار دوست بیٹھے تھے کہ اچانک ساپ نکلا ساپ نکلا اور پہلے آدمی کے اوپر چڑھا جب اس کے اوپر چڑھا تو اس نے گھبرا کے اس کو پکڑ گیا وہ پھینکا جب پھینکا تو وہ دوسرے آدمی کو اوپر گیرا دوسرے آدمی نے گھبرا کے اٹھا کے اس کو پھینکا تو تیسرے بھی گیرا تو تیسرے گھبرا کے اٹھا کے اس کو پھینکا تو چوتھے بھی گیرا اور جیسے چوتھے بھی گیرا تو اس نے چوتھے کو اسے ڈس لیا اور جس سے وہ چوتھا شخص جو ہے وہ ہلاک ہو گیا اب سوال کرنے والا سوال یہ کرتا ہے کہ اب یہ صورت مسئلہ پیش آگئی ہے اب وہ ہلاک ہو گیا چوتھا آدمی تو دیت کس کے اوپر آئے گی اس ہلاک ہونے والی کی دیت ہے تیسرے آدمی پہ آئے گی یا پہلے پہ آئے گی یا سب پہ آئے گی کس پہ آئے گی یہ سوال اب جو سوال سامنے آیا تو امام سفیان سوری امام شرائق اور امام عبدالرحان ابن ابی لیلہ اب انہوں نے جوابات دینا شروع کیے انہوں سے ایک فقی نے کہا کہ نہیں پہلا جو آدمی ہے اس کے اوپر جو دیت آئے گی پہلے آدمی پہ دیت آئے گی کیونکہ ظاہر ہے کہ اس نے جو وہ سامن پھینکا ہے اور اس سے سے چلتے چلتے ایونچلی جو اس نے چوتھے کو ڈس آئے اور دوسرے فقی نے کہا کہ نہیں یہ جو نا دیت سب پہ آئے گی کیونکہ چاروں پہ تینوں پہ دیت آئے گی کہ انہوں کے چوتھے کو پر جو سامپ گرار کچھ تینوں جو ہے وہ اس کا ذریعہ بنے ہیں یہ آپ پر جو گفتگو ہو رہی ہے اور امام عظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی خاموش ہیں جب یہ تینوں فقی اپنی پر رہ دے چکے تو پھر وہ امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو متوجہ ہوئے کہ امام صاحب آپ فرمائی یہ کچھ آپ خاموش ہیں تو امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسکرہ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ اصل میں ہوا یہ کہ پہلے آدمی پہ دیت نہیں آسکتی کیونکہ پہلے آدمی یہ گھبرات میں جب سامپ پھینکا ہے تو وہ دوسرے کے اوپر گرا اور دوسرا محفوظ رہا اس نے دوسرے کو ڈسا نہیں جب ڈسا نہیں تو پہلے آدمی دیت سے جو ہے وہ ہو گیا بری ہو گیا اس کے اوپر اب کوئی دیت نہیں کیونکہ اس کے تصرف سے وہ ہلاک نہیں ہوا اب دوسرے آدمی نے گھبرا کے جب سامپ پھینکا تو تیسرے کو پر گیا جب تیسرے پہ گرا تو اس نے تیسرے کو ڈسا نہیں تیسرے آدمی محفوظ رہا جب محفوظ رہا تو جو دوسرا آدمی ہے وہ دیت سے بری ہو گیا کیونکہ اس کی عمل کی وجہ سے وہ ہلاک نہیں ہوا اب تیسرے آدمی نے گھبرا کے جب سامپ پھینکا چوتھے کے اوپر تو چوتھا آدمی ہلاک ہو گیا اس نے اس کو ڈس لیا اب دیت اگر آئے گی تو یہ تیسرے پہ آئے گی کیونکہ تیسرے کے تصرف سے وہ حلاق ہوا ہے پہلا اور دوسرا تو بری ہو جائے گا ہاں تیسرے کے تصرف سے وہ حلاق ہوا اب تصرف کی نویت کو دیکھا جائے گا کہ جب اس تیسرے نے سام پھینکا تھا گھبرا کے چوتھے کے اوپر اور اس چوتھے کو فوراں جا کے اس نے ڈس لیا فوراں جا کے اگر ڈس لیا ہے تو اس صورت میں جو ہے اس صورت میں تو ڈیئت اس کے اوپر آئے گی تیسرے پہ کیونکہ اس کے تصرف سے ایسا ہوا لیکن اگر چوتھے پر اسے فورا نہیں ڈسا بلکہ چوتھے نے اس کو ہٹانے میں غفلت کی سستی اور تقاصل کیا اور کچھ دیر کے بعد صاحب نے اس کو ڈس لیا تو پھر چوتھے کا اپنا قصور ہے کہ وہ اس حملے سے اپنے آپ کو فوری بچانے کی کوشی کیوں نہیں کی اس صورت میں تیسرے پر بھی دیت نہیں آئے گی اور وہ حدر ہوگا تو یہ امام آزم ابو حریف رحمت اللہ جب فیصلہ کیا تو یہ تینوں فقی بھی یک زبان سبحان اللہ سبحان اللہ کہا کہ جھوم اٹھے کہا کہ نمان بن ثابت آپ جس گہرائی پہ پہنچتے ہیں اس گہرائی تک جو کوئی عام آدمی یا کیا ہم جیسے فقی بھی نہیں پہنچ سکتے ہم واقعی جو ہے اس لیے تو ہم آپ کی علم و معرفت کے معترف ہیں کہ آپ کیسی گہرائی کے ساتھ اس صورت مسئلہ کو آپ نے واضح کیا تو دیکھیں جو امام آزم ابو انیفہ جو وقت کے بڑے بڑے فقی جس کی علم و معرفت کا احتراف کرنے پر مجبور ہیں اور ان کی فقات اور ان کی ذہانت اور ان کی حاضر جوابی اور علم و معرفت کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا رہا اس کے بعد ہمہ شمہ جو ہے ہماری جیسے جو ہمہ شمہ ان کے بارے میں کچھ بھی بکھتے رہے بولتے رہے اس کو سننے والا کون ہے ہاں جو بڑے بڑے فقی جو سنفن کے باہر ہیں وہ امام آزم ابو انیفہ رحمت اللہ علیہ کو محفل مجلسوں میں کیسے ان کے علم و معرفت سے استفادہ کرتے ہیں تب ہی تو ان کو امام آزم کہا جاتا ہے کہ ان جیسا جو ہے امام جو ہے فقہ کے اندر پیدا نہیں ہوا اور ایسے فقی مسائلوں نے حل کی ہیں کہ تھی ذہانت کے ساتھ جو ہے ابحاث کرتے ہیں بحثے کرتے ہیں کہ اقل حیران رہ جاتی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امام آزم ابو انیفہ رحمت اللہ علیہ کے درجات گلند فرمائے اور ان کی قبر پر کروڑ و رحمت نازل فرمائے اور ان کے علوم و معارف سے ہمیں فیضیاء فرمائے اور فقہ حنفی کی شکل میں پورے عالم کے اندر جو ہے ان کا فیضان جو چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سلامت رکھے اور جو ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں جو فقہ حنفی کے خلاف جو طور مرور کر کے جو وہ منفی جو ہے نیگیٹیو جو ہے وہ پروپیگنڈا شورش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت عطا فرمائے ان کو سمجھ اور عقل دے کہ کیوں اپنی آخرت خراب کرتے ہیں جس فقی کی فقہت کو کہ وقت کے بڑے بڑے فقی مان گئے ہیں تو آج بعد کے لوگوں کی ان کے سامنے کیا حیثیت ہے اللہ تبارک و تعالی امام عظم ابو نفا کے درجات کو بلند فرمائے آمین یا رب العالمین موسیقی